بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروینگ انجینئنگ انفارمیشن پریٹ فارپس دوستو آج ہی ہماری ویڈیو ٹاپک ہے ہاو ٹو کلکلیٹ سپریلیویشن ٹی آر لیندھ اینڈ سپریلیویشن سروپس یہ جو روڈ کے اندر سپریلیویشن ہمارا یوز ہوتا ہے اس کے مطلعے یہ کمپلیٹ ڈیٹیٹر کے ساتھ اس ویڈیو اندر ہم بات کریں گے کہ ہم مارکی ڈرائنگز کے اندر اس خصم کا ٹیبل دیا گیا ہوتا ہے کہ نہیں بھی دیا گیا ہوتا تو یہ چیزیں بسک ہوتی ہیں جس میں آپ کو اس کا نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ سپریلی نیشن کو ہم کلکلیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی آر لیندھ وغیرہ اس کی آئی نہیں ہے ادھر ادھر بھی ٹی آر لیندھ ہے یہ آؤٹر سائیڈ ہے یہ انر سائیڈ ہے میکس سپریلیویشن ہے جو مین کرو ہمارا پورشن ہے سکس سکس پرسنٹ کرو ہے اور باقی ایجز کے اوپر جہاں نارمل ہمارا کیمبر یا کراؤن ہوتا ہے وہ مینس ٹو پرسنٹ یا مینس ٹو پرسنٹ ہوتا ہے تو مینس ٹو پرسنٹ سے جب ہم سکس پرسنٹ اوپر کنوائٹ ہوتے ہیں تو اس کو ہم ملاتے ہیں ٹی آر لیندھ کے ذریعے یہ ٹی آر دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانزیشن لیندھ کلاتی ہے اس کے اندر ہم ہم اپنی سلوپس کو ایجزٹ کرتے ہیں اس کے ساپ سے اس کے کو کلکویٹ کرتے ہیں تو سویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ سے ضرور دیکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سپریلیویشن کا جو بھی پوائنٹ ہے اس کو ہم کیسے کلکویٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں گیٹی پوائنٹ ہے یہ پی ٹی پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ido lle ہمارے پاس پی سی پوائنٹ ہےYaap pro نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پی سی ہے یہ پوائنٹ ہے اس سے پیچھے جو ہے یہ کرم ہماری اندر بھی آ رہی ہے اور اس سے پیچھے باہر بھی جارہی ہے یہ کزنے پرسنت جاری ہے جو اس کو بتا رہا ہے کہ ڈی آر کے kilometer کے باہر جارہی ہے اور تی پائنٹ فوٹ پرسنٹ تی آر جو ہے وہ اسٹی سٹیشن سباہر جاری ہے. یہ جو پورشن ہے یہ ہمارا ٹری پاٹ فور پرسنٹ ہے اوپر. اور یہ والا جو پورشن ہے ہماری پاس جو ڈی ایر کی لینج کا فارمولا کیا ہوتا ہے. تو وہ کا فارمولا اگر آپ کے پاس ڈائنگ میں اول تو اس کے آپ نیچے آتے ہیں تو اس کے نوٹس میں ادھر دیا گیا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی آل لینج کا آپ یہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ فارمولا آپ کو سکس نمبر نوٹس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ میکسیمم ڈرینکس کے اندر دیا گیا ہوتا ہے نہیں دیا گیا ہوتا تو اس کا فارمولا یہی ہے جس میں ایک ریکوائیڈ سپر ایلیویشن آہ پلس کراس سلوپ ہے ڈیوائیڈ بائی ایس ٹیکٹر ہے ملٹی پلائیڈ بائی ہاف پیومیٹ ویرث آف روڈ ہے یہ ہمارے پاس یہ ریکوائیڈ سلوپ کونسی ہے ریکوائیڈ سلوپ وہ مارے پاس بنی ہوئی ہے ادھر مائنس ٹو پرسنٹ ہے ادھر مائنس ٹو پرسنٹ اور میکسیمم مینس سکھ اور پلس سکس کی ہیں تو یہ جو سلوپ آئے گی ہماری سپر ایلیوشن سلوپ جو ریکوائیڈ ہوئے گی وہ ریکوائیڈ ہوئے گی ہماری جو میکسیمم جا رہی ہے یہ جو پورشن آپ درمیان والا دیکھ رہے ہیں یہ والا پورشن ہمارا پاس میکس سپر ایلیوشن کا پورشن ہوئے گا یہ پی سی پوائنٹ سے لے کے پی ٹی پوائنٹ تکا اور جو ہمارا پاس سلوپ ہوئے گی سپیٹ سلوپ ہی مائنس ٹو پرسنٹ کی ادھر جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فارمولیک اوپر آپ آتے ہیں ادھر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریکوائیڈ سلوپ پلس سلوپ ہے سپیڈ فیکٹر ہے سپیٹ فیکٹر کیا ہے سپیٹ فیکٹر یہ ڈرائنگ کے اندر یہ ادھر آپ کو یہ آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اگر نہیں دیا گیا تو یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل جاتے ہیں یہ سب کا سپیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی سپیٹ کی اوپر سپیٹ کی فائیں ہے اسی طرح یہ tried کرتا ہے اگرسی ہے اس کے اصاب سے تو ہی descended ہم آپ کی نہیں دیا گیا تو آپ اس کو سارچ کر سکتے ہیں عمومن اس کا میکسیمم جو فارمولا سٹینڈرڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو آپ لیکھ ضرور کیجئے تبھی اسی طرح آپ اس کے بعد آگے دیکھ رہے ہیں کہ ملٹیپلائیڈ بائی ہے پیویمنٹ ورث پیویمنٹ آپ کو ورث کہاں ملے گی اپنے روڈ کے سیکشن کے اوپر سے جو آپ کو پاہ روڈ کا سیکشن دیا گیا ہوگا اس کے اندر ملے گی یہ والی جو ورث جا رہی ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روڈ کی ورث ہے یہ جائے گی اس میں الادہ ہوتے ہیں اردن شولڈر ہوتے ہیں تو شولڈر الادہ ہوگا پیویمنٹ کو جو سٹیکٹر ہوئے گا اس کی سلوپ الادہ ہوگی اور جو اردن شولڈر ہوتے ہیں مٹی کے شولڈر یا ڈی ایس ٹی یا ٹی ایس ٹی ہوتی ہے تو اس کے شولڈر کی سلوپ الادہ ہوتی ہے تو یہ بیسیک ہے اس چیز کو پر یہ نالج ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ان کے فارمولاس کو پر پوری ڈائنگ کے اندر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے یہ سیکشن آف ڈیفیکل ہے ڈسٹیبیشن آف سپر کو آپ نے کیسے ڈسٹیبیشن کرنا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیمنٹ ہے اس کے بعد اندر شولڈر ہے میڈین ہے پھر اندر اور اڈodzi میں جوہیرہ سٹچھر ہمارے جہدان جا رہا ہے یہ اس جگہ سے لے کے اور یہ اس جگہ تک پورے روڈ کے جو جا رہا ہے یہ ہمارا ٹو پرسنٹ یا رہا ہے اے ڈھر بھی ہمارا سوڈر embark یہا رہا آ رہا ہے اور شلڈر ہمارا جو ہے وہ فور پرسنٹ کے ساتھ سے ایدر دیا گیا ہے دونوں سلوپس الادہ الادہ ہیں شوڑڑ کی الادہ سلوپ ہے اور پیویمیٹ کی الادہ سلوپ ہے جب آپ اس کی سلوپ کو کلکلیشن کریں گے تو مینس ٹو سے آپ نے زیروں پہ آنے پلاس ون پلاس ٹو پلاس ٹری پلاس فور یہ ہماری پیویمیٹ کی سپریلی ویشن اس کی اگنسٹ یہ شوڑڑ کی سپریلی ویشن جو ہے یہ کلکلیٹ ہوتی ہے زیرو پرسنٹ ہوئے گی آپ کی اس کے ساتھ جو شوڑڑ کی سلوپ ہوئے گی وہ مینس ور پرسنٹ ہوئے گی پلاس ون ہوئے گی تو ادھر مینس ٹری ہوئے گی پلاس ٹو ہوئے گی تو ادھر مینس ٹو ہوئے گی پلاس ٹری آ جائے گی تو مینس ون جہا در پلاس فور ہوئے گی تو یہ سلوپ ہماری در زیرو زیرو ہو جائے گی پلاس فائیو ہوئے گی تو یہ ہماری سلوپ بھی ہماری شوڑڑ کی پلاس ہو جائے گی پلس سکس بھی جب ہم جائیں گے یہ ہماری پلس ٹو کے اوپر آ جائے گی. یہ ہمارا تھا آوٹر سیڈ جو ہماری کرو ہماری جا رہی ہے اگر سپوز ایک کرو ہماری لیٹ سیڈ کو پر جا رہی ہے تو رائٹ سیڈ کے اوپر ہمارا یہ والا سیکشن یوز ہوئے گا جو بھی سپر ڈیلیویشن دیا گیا ہوگا میکس کے حساب سے. لیٹ کے اوپر بھی آپ اسی طرح دیکھ رہے کہ منس ٹو ہے تو اس کے ساتھ منس ٹو منس ٹو، منس ٹری منس ٹو، منس ٹھو، منس ٹری منس ٹو، منس ٹو تک یہ ساری شوڑڑر کی سلوپ اس طرح منس میں جا رہی ہے جو میکسپلیم سلوپ ہے وہی ہے اس کے بعد جب منس ٹو پر جاتے ہیں سپر ڈیلیویشن کے اوپر تو در یہ منس ٹو آ جائے گی اور منس سکس ہے تو منس سکس آ جائے گی. مختلف ڈرائنگ کے اندر یہ ساری اس کو چینج کر دیا جاتا ہے کسی میں یہ مائنس ٹو پرسنٹ کر دی جاتی جیدھر مائنس ٹکس آتا ہے وہ ادھر اس کو چینج کر دیا جاتا ہے لیکن جو آپ کی ڈرائنگ کہتی ہے آپ نے اس کے ساتھ سے ہی اس کو کرنا ہے تو یہ بھی آپ دیکھ رہے گی ہمارے پاس سیکشن تھا اس کے بعد ابھی ہم اوپر آ جاتے اس ڈرائنگ کے اوپر تو یہ اس قسم کا ایک اور ڈرائنگ کا ٹیبل آپ کو دیا گیا ہوگا جس میں پروفائل ٹیپیکل ایجس اپر ایڈی ٹرانزیشن کے متعلق ہے جس میں یہ آپ دیکھ رہے گی یہ نارمل سیکشن ہے نارمل جو ہماری ہوں مائنس ٹو پرسنٹ ہے ٹینجنٹ رن آؤٹ جیدہ سے ہماری کرپ سچارٹ ہوتی ہے وہ ہمارا ٹی آر ٹینجنٹ رن ڈاؤن کہلاتا ہے اس کے بعد جیدہ سے زیرو سے یہ ہوئے گی مائنس سے لے کے زیرو تک کی جو سروپ آتی ہے یہ وارا پورشن ہوتا ہے یہ ہمارا سروپ پولدر آتا ہے جو زیرو پرسنٹ تک آ رہی ہے دوسرے پرسنٹ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ جو لینٹ ہوتی ہے یہ ہماری رن آؤٹ لینٹ کھلاتی ہے اور جیدہ سے ہمارا زیرو سے لے کے اور میکسیمم تک ہم جاتے وہ ہمارا ایس سار کہلاتا ہے سپر ایلیویشن رن آف یہ والا جو پرشن ہوئے گا آگے والا یہ ہمارا سارا کہلاتا ہے گا ایس سار یہ پورا اس کا ہوتا ہے یہ ہمارا رن آؤٹ کہلاتا ہے اور یہ ہمارا آہ ایس سار کہلاتا ہے سپر ایلیویشن رن آف کا تو اس کے حساب سے سکر پولیشن ہوتی ہے ساری اس کے بعد میکس سپر ایلیویشنز وغیرہ آ جاتے ہیں ہمارے سارے پلس مائنس کے حساب سے تو یہ بسکلی ڈرائنگ کے اوپر اس جس کے اوپر ہم نے ورکن کرنی ہم نے دیکھنی ہے کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم اپنی ٹی آر لیند کو ادھر سے کلکولیٹ کریں گے یہ جو ٹی آر لیند سے جاری ہے اس کو ہم کلکولیٹ کریں گے اپنے اس فارمولے کے حساب سے یہ جو فارمولا آپ کے در نیچے نظر آ رہا ہے اس فارمولے کے حساب سے ہم اپنی ٹی آر لیند کو پہلے کلکولیٹ کریں گے وہ کیسے کرنا ہے ہم نے ادھر آ جاتے ہیں ہم نیچے فارمولے کے اوپر تھوڑا سمس کو بڑھا کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپلیلویشن پرس کار سلوپ ڈیویڈڈڈ بائی ایس فیکٹر ملٹی پلیلیٹ پیویمنٹ ویٹس ٹو بی روٹیڈڈڈڈ جو ایک سائیڈ کی ویٹس آ رہی ہے جو اسفالٹ کی ویٹس ہے وہ آپ نے لے لیے تو آپ تو ہم ادھر کلکلیٹر کو اوپن کر لیتے ہیں آپ نے یہ والا لے لیں کلکلیٹر کو میں نے لیا ہے آپ کوئی بھی کلکلیٹر استعمال کر سکتے ہیں سمپل کلکلیٹر ہے تو ہم اس کو کریں گا فارمولا آپ کو ادھر سرین کو پر سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس کے ساپ سے اس فارمولے کو پر ہم نے اس سپیٹ ٹیبل کے ساپ سے ورکنگ کرنی ہے کیسے کرنی ہے ٹو پرسنٹ سلوپ ہے ہمارے پاس اس چارٹ کی آپ نے ٹو پرسنٹ کر دینی ہے فارمولا ہے پلس میکس ایلیویشن میکس ایلیویشن ہے پوائنٹ سکس پرسنٹ ہی ہے مرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں سلوپ جو یہ مرے پاس یہ ٹو پرسنٹ والی سلوپ ہے یہ چھ پرسنٹ جو مینس ٹو کا سین ہے مینس ٹو کا لگانا ہے سکس پرسنٹ ہے پلس میں سکس کر دینے اس اکلڈو کر لینے اس کے پاتھ آپ نے کیا کرنا ہے فارمول اگلو پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ divided by s c factor ہے یہ s c factor ہے ہمارا s c factor 50 کو پر کدھنے 0.67 کا آپ نے divided by 0.67 کر دینا ہے تو یہ آپ اس کو is equal to کر لینا ہے یہ value آ جائے گی multiplied by road کی جو one side برتے left side ڈالا ہے right side ڈالا ہے جو سوالٹ کی برتے گی ہم آپ پاس suppose two لینا ہے seven point three feet میٹر کی آپ نے اس کو seven point three کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پر length آ جائے گی forty three point five eight two اس speed factor کے ساپ سے sorry fifty کے اوپر کے ساپ سے 50 kilometer کی ہے تو ٹی آر length ہمارا پاس آ جائے گی forty three point five eight two اس کو ہم ادھر سامنے اپنے ادھر لکھ دیتا ہوں میں ادھر تو یہ ہماری length آ جائے گی پیسٹ کر دیتا ہوں 53.2 یہ ہماری کس کے اوپر آئے گی ہماری یہ 50 کے اوپر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ دوبارہ آتے ہیں ادھر میں ٹو پرسنٹ منس کا سین لگا لینا ہے پلس سیکس پرسنٹ ہے is equal to کرنا ہے divided by ابھی ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں point fifty کے اوپر divided by point fifty کرتے ہیں اور multiplied by seven point three جو روڈ کی ورثائی گی اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری پاس length آگی fifty eight point four zero fifty کو اوپر ہماری پاس آگی اس کے ساپ سے length جزر میں اس کو paste کر دیتا ہوں سیکنڈ نمبر کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ نمبر اوپر fifty کے ساپ سے ہماری پاس آئی fifty eight point four اسی طریقے سے نیکسٹ چاہا ہماری پاس point four five کا تو two plus six is equal to point four five multiplied by seven point three جی آگے ہماری پاس سیکسٹی فور پائنٹ ٹریپل ایٹ کاپی کر لیں ادھر اس کو میں ادھر لگا داتا ہوں سیکسٹی four point eight ایٹ ادھر اوپر اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے ادھر یہ ہمارے پاس ورث آئی ہے اسی طرح یہ والی جو ورث آئی ہے ہمارے پاس ہی اوپر آئی ہے اور یہ والی جو ورث آئی ہے میں آپ پہ پہلے نمبر کے اوپر وہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگئی تینہ ورث ہیں آگئی ہیں اینڈ کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو اب یہ جو lengthیں آئی ہیں تیا length کی یہ length آئی ہے اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کی یہ جو total length آ رہی ہے یہ یہ جو point آپ دیکھ رہے ہیں ادھر تک یہ total length ہمارے پاس آئی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ one point four one divided by four ہے ٹی آر three divided by four ہے ٹی آر جو one divided by four ٹی آر کا یہ lengthوں کے حساب سے ہوئے گا ہمارا three divided by four ہمارا in length کے حساب سے ہوئے گا تو سپوز ہم آپ پاس جو پہلی length ہے کہ ادھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اس جگہ کے اوپر تو ادھر سے میں یہ لیتا ہوں calculator کے اوپر تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں calculator کے اوپر ابھی ہم سب سے پہلے ادھر آتے ہیں one divided by four one divided by four کریں گے تو ہمارا پاس آ جائے گا point twenty five percent یہ point twenty five percent یا اس کو آپ multiplied by hundred کا لیں یہ ہمارا پر twenty five percent آ جائے گا twenty five percent کس length کا ہوئے گا twenty five percent is length کا ہوئے گا اسی طریقے سے آپ ادھر آتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں three divided by four ہے three divided by four آپ کرتے ہیں ادھر تو آپ کے پاس آ جاتا point seven five multiplied by hundred کر دیتے ہیں تو یہ seventy five percent تو ہندر پرسنٹ میں سے جو twenty five percent ہے وہ ہمارا پی سی پوائنٹ سے یہ پی سی پوائنٹ ہے یہ پی ٹی پوائنٹ کرو اسٹارٹ یا کرو اینڈ جو پوائنٹ ہوتا ہے ریڈیس کا اس کا alignment کا اس کے سافت سے جو ہماری seventy five percent ہوئے گی وہ باہر ہوئے گی اور one one point five one point four پچیس پسند ہوئے گی وہ ہماری کرو کے اندر ہمارا سپریڈیویشن ہوئے گی اس کے درمیان میں ساری ہماری سپریڈیویشن ہوئی گی تو اب ہماری جو یہ length ہے اگر speed ہماری fifty کی اس کے سامسی total length بان رہی ہے وہ ہماری پاس ادھر ہم نے کلپیٹ کی تھی 43.5 a2 آپ یہ دیکھ رہے ہیں 43.5 a2 میں اس کو تھا کے ادھر اوپر سامنے راکھ لیتا ہوں یہ total length ہے ہمارے 43.5 a2 اس جگہ سنے کے اس جگہ تک اب ہم نے کرنا کیا ہے one divided by four کر دینا پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آ جائے گی ہماری کسی پوائنٹ سے اندر اس length کو ہم نے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ملٹیپلائیڈ بائی 43.582 یہ ہمارے پاس آگئی 10.8955 اس کو ادھر سے آپ کاپی کر لیں اور اس کو ادھر نیچے میں ادھر لکھ دوں گا ادھر ٹی آر جیدھر ہمارے پاس one point four ہے اسی جگہ میں ادھر اس کو ادھر کاپی کر دیتا ہوں اور لگا دیتا ہوں اس کا تھوڑا سا ٹیکس سائز میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں وہ سمینے میں تھوڑا سی سانی ہو جائے تو یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا جو پوشن ہوئے گا one point four کے اوپر اس کے حساب سے جو ہمارے پاس 25% آیا اس کی length آئی 10.895 ابھی ہم دوبارہ بھی اس کو ادھر سے ہم منس کر دیں 43.582 یہ والی جو ٹوٹل length آئے گی اس میں سے ہم اس کو منس کر دیں تو ہمارے پاس 32.686 ورث آ جائے گی جو ورث ہوئے گی ہمارے پاس ادھر one point four کے اوپر یہ one point four جو ہمارے پاس جا رہی ہے اس کی اوپر اس کی length آ جائے گی اس کی calculation بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ seven day اس کو ہم دیتے ہیں 43.582 multiplied by point seven five تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 32.686 ہمارے پاس ادھر اس کی transition کی length آگئی تو ابھی یہ جو دونوں length ہیں ہمارے پاس آگئی total length ہیں ہمارے پاس 43.582 one point four کی length ہیں ہمارے پاس 10.895 اور جو end کی length ہیں ہمارے پاس جو بڑی length ہیں وہ ہے ہمارے 32.686 ابھی آپ نے اس کو پر اس کی rd بنا دینی ہے سپوز ہے ہمارے پاس یہ پی سی پوائنٹ ہے ادھر میں لکھتا ہوں پی سی پوائنٹ کی rd میرے پاس ہے ادھر پی ٹی پوائنٹ کی سوری جو پی ٹی پوائنٹ ہے پوائنٹ آف ایجنسی جہاں در ہماری کرو end ہو رہی تھی اس کی rd ہے ہمارے پاس five آہ پلس zero zero کی rd ہے ہمارے پاس اس پوائنٹ کی یہ جو سی آہ یہ پوائنٹ ہے پی آہ پی آئی پوائنٹ ہے اس کی rd five point zero zero ہے تو اس کے اندر اگر آپ کی rd آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں تو یہ ten point eight nine five minus ہو جائے گی اور ادھر اس کو پلس ہو جائے گی تو ہم نے کیسے بنا دی رہی ہے آہ five zero zero ہماری rd ہے منس کر دیں گے ہم ten point eight nine five یہ four nine nine کاپی کر لیں اور ادھر اس کو میں اس جگہ پہ لکھ جاتا ہوں اس rd کو یہ four plus nine eight nine point one zero five تو یہ جو ہماری rd ہوئے گی یہ ہماری rd دیسے جیزر سے ہماری سپریلیویشن ختم ہوئے گی میکس اور اس کی ٹی آئی سچارٹ ہوئے گی ادھر یہ والی rd آ جائے گی اس کا کلر میں دیسے چینج کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ واضح نظر آئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ rd ہماری سچارٹ آگئی اسی طرح آپ نے دیدر ہمارے پر سپریلیویشن پر انڈ ہو جانی ہے اور سلوپ شروع ہو جانی ہے اس کی rd بھی آپ نے اسے بنا دینی ہے وہ rd کیسے بنانی ہے آپ اس rd کے اندر ہی پلس کر سکتے ہیں 43.582 اس اقلٹو کر دیں گے تو یہ 503.687 جو ہماری rd ہے وہ rd ہماری ادھر آ جائے گی یہ بالکل اینڈ کے اوپر جہاں یہ ہماری سپریلیویشن کی سلوپ ساری ختم ہو رہی ہے تو یہ آپ نے اس ہی طرح rd بھی بنا دینی ہے تو یہ بہت ایک سمپل وے کے ذریعے آپ اس کی ساری کر سکتے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے start rd and rd کیسے بنا دینی ہے ٹی آر length کیسے کرنی ہے اس کا فارمولا کیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہے اس سے آگے والی کے اندر میں آپ کو اس کی سلوپس متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کی سلوپس کو کیسے کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو ادھر پسند آئی ہوگی میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کرنے اگر ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے سمیہ نہیں آتی تو آپ اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیں اچھے طریقے سے سکون کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں ازار چاہتا ہوں اللہ حافظ